ہمارے یہاں ششمائی کو پندرہ اپریل سے پندرہ ستمبر تک پانی دینا گورنمنٹ کا کام ہے مگر بدقسمتی ہے کہ اس وقت ہم ذمہ دار مہنگی کھا دیں مہنگی پیسٹرسائیڈز استعمال کرتے ہوئے شگر کین اور اپنی کورٹن کو بچانے کی تگہ دوڑ میں لگے ہوئے مگر آج جبکہ پہلی جون ہو چکی ہے چند گھنٹوں کے لیے ہماری ششمائی کو میرے خیال میں غالباً پانچھے گھنٹے سے زیادہ پانی نہیں ملا اور نہریں سوک گئی ہیں تو میری پنجاب گورنمنٹ سے میں پوچھنے کا حق دار ہوں کہ ہمارا پانی وہ اپر پنجاب کو دے کے ہمارے حقوق پر کیوں ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور ہماری تمام فصلیں جو ہیں اس شدید گرمی کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہیں اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہیں لہٰذا پھر فور پنجاب گورنمنٹ کو اس کا تگہ کچھ ازالہ کرنا چاہیے یہاں پر روحی چولستان میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے جانور مر رہے ہیں اس پورے ریجن کے باغات تباہ ہو چکے ہیں دگر فصلوں کا شدید نقصان ہو رہا ہے سرائکی دھرتی کے سینے سے پانی گزر کر آگے بھی جا رہا ہے اور پیچھے والوں کو بھی مل رہا ہے یہ اس دھرتی کے لوگ نہری پانی سے محروم ہیں کیوں سندھ کا بھی حیثہ ہے انہیں بھی پانی مل رہا ہے پنجاب کا بھی حیثہ ہے انہیں پانی مل رہا ہے سرائکی وسیب کا حیثہ کیوں نہیں ہے اسے پانی کیوں نہیں مل رہا ہے ماضی کے ہمارے حکمرانوں کے کچھ غلط فیصلوں اور ان کے بعد آنے والے حکمرانوں کی ناہلی ہے یہ جنہوں نے ڈیم نہیں منائے اور پورے اس زرائی ملک کی میشت کو زراد کو کسانوں کو تباہی کے کنارے پر لاکھڑا کیا ہے ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ پانی کی کمی یہ ایک پودرتی مسئلہ ہے لیکن پانی کی جو تقسیم ہے خیر منصفانہ تقسیم ہے یہ سراسر ظلم اور زیادتی ہے پانی کی تقسیم کو منصفانہ بنایا جائے سرای کی ریجن کا پانی الہجہ کیا جائے کوٹا الہجہ کیا جائے عرشہ میں اس کا نمیندہ بھی بٹھایا جائے یہ فیتہ بھی پانی کا اتنا موسطہ ہے کہ اتنا حق دار ہے اسے بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی میرے وطن کے دوسرے ظلاہ دوسرے ریجنز کے لوگوں کو ضرورت ہے خدارہ حکمران رحم کریں یہ زیادتیوں کے سلسلے بند کریں موسیقی